السلام علیکم فرنس میں محمد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی یوٹیوب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے کسی بھی موبائل فون کے اندر انڈرائیڈ موبائل فون کے اندر جمیل نوری نصدیق یا کہ کوئی بھی قسم فاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پر جو آپ کو لکھائی نظر آ رہی ہے یہ آپ کی مطلب جمیل نوری نصدیق ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے اکثر ہم جو کتابیں اور پڑھتے ہیں وہ بھی اسی اردو میں لکھی ہوتی ہیں اور جو اردو کا سب سے بہترین جو سٹائل ہے وہ یہی ہے اور بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں لکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہے اور اگر آپ کا موبائل پر بھی اسی طرح سے ہو آپ جب کسی کی ٹویٹ کے سکرین شارٹ لگائیں یا پھر کوئی بھی چیز آپ پڑھیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے جب آپ کے پاس ایسی اردو اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی کسٹم جو فاؤنٹ وغیرہ ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے تو وہ آپ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر اپنے دوسری موبائل فون کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جمیل نورنہ سلیق آپ کو نظر آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دوسرا فون اس وقت آپ کی سابنے اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں جتنے بھی یہ ہماری ابلی کشنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جمیل نورنہ سلیق میں ہیں اور جمیل نورنہ سلیق کا اصل مزہ جو ہے وہ اردو میں ہیں تو یہاں پر ہم وارڈس اپ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ایک گروپ ہے اس میں یہ پوسٹ ہے کہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آپ کو نظر آئے گی یہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے موبائل فون کے اندر جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں جس فون پر آپ کو دکھا رہا ہوں اسی کی سٹنگ میں آپ کو بتاتی دیتا ہوں اگر آپ کے یہ میرے پاس جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر یہ ہواوے کا ہے تو ہواوے کے اندر تو بالکل ہی آسان ہے یہ ہم سٹنگ میں جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سٹنگ میں جا کے ہم نے ڈسپلی سٹنگ میں جانا ہے اور ڈسپلی سٹنگ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فونٹ سٹائل ہے یہاں پر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری نستلیق تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیم میں نے بنا کے اس میں ایڈ کی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ آپ ٹی ٹی فائل جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس سے جمیل نوری نستلیق فونٹ آپ انسٹال کریں گے اسے ایک سٹیک کریں گے اور اس کے بعد آپ ٹی ٹی فائل بنا کر اس کی یہاں پر لگا دیں گے تو یہ اس کے اندر کسٹم جو اس کا لگانے کا آپشن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل فون کے اندر بنا سکتے ہیں مطلب جو کہ کوئی بھی موبائل ہے آپ کے پاس کسی بھی اواوے کے علاوہ کسی بھی کمپنی کا ہے تو کس طرح سے آپ اس کے اندر جمیل نونیس صلیق فاؤنڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ کرتے ہیں بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے ایک ایپ کا آپ کو لنک ملے گا یاد رہے کہ یہ بہت زبردست قسم کی ایپ ہے شروع میں اس طرح ہوتا تھا کہ جمیل نونیس صلیق فاؤنڈ یا کہ کوئی بھی کسٹم فاؤنڈ ایڈ کرنے کے لیے اپنے موبائل فون میں آپ کو اپنا موبائل روٹ کروانا پڑتا تھا اب جب موبائل روٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی ورنٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی تو اس طرح سے موبائل کی عادی زندگی بھی ختم ہو جاتی اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں اور فائدے بھی لیکن یہ جو میں آپ کو اپلیکشن بتا رہا ہوں یہ بغیر روٹ کے آپ کو کسی قسم کی موبائل روٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس اپلیکشن کی مدد سے کر سکیں گے تو اس ویڈیو کی ٹائٹل پر آپ نے کلک کرنا ہے نیچے جو پیرگراف اپن ہوگا جسے ڈسکرپشن کہتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا تو ایپ لنک وہاں پر آپ نے جانا ہے آپ کے صاحب نے نیا پیج اپن ہوگا وہاں پر لکھا ہوگا ایپ ڈاؤنلوڈ تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جا کے اس اپ کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے جب اپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے یہ آپ کے صاحب نے شو ہوگی تو یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں بہت سارے فنکشن لیکن ہم چونکہ اس میں ایڈ کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں جی فونٹ وغیرہ تو اس لیے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو لوکل کا آپشن ملتا ہے لوکل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا دائیں طرف نیچے آپ کو ایک گرین جو سرکل ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا ڈبل اے یعنی ایک چھوٹا اور ایک بڑا تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب آپ جب اس میں کلک کریں گے تو آپ نے پہلے سے جمیل نوری نسلی کی جو فونٹ ہیں ان کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یا کہ کوئی بھی فونٹ جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ایکس ٹیک کرنا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے موبائل فون میں ایکس ٹیک ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ایکس ٹیک نہیں ہوتا تو آپ ای ایکس بورر فائل کے نام سے کبلکیشن ہے اس کے ساتھ کر لیں گے لیکن اوہرحال تو آج گل جتنے موبائل ہیں ان کے اندر ایکس ٹیک ہو جاتا ہے آپ کو آپشن آپ اس پہ پریس کر کے پکڑیں گے تو آپ کو آپشن مل جائے گا ایکس ٹیک کرنے کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جس فولڈر کے اندر آپ کا وہ ہوگا جو آپ نے فائل ایکس ٹیک کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس پہ آپ نے چلا جانا ہے یہاں پر یہ ایک فولڈر ہے میرے سامنے تو یہاں پر میرے پاس یہ گندارہ کے نام سے ایک جو ہے اس میں موجود ہے فونٹ تو یہاں پر اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس پہ ٹیک لگاتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی بھی فونٹ یا جمیل لولنس سلیق آپ کریں گے تو اس طرح اس کے یہ آپشن آپ کے ساب نشو ہوں گے یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں اس میں لکھ کر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو میں نے جونکہ یہ فونٹ والا استعمال کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آپ کو شوگا آپ جمیل لولنس سلیق کریں گے تو آپ کو وہ نظر آئے گا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا نیچے ایڈ آیا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو گرین پٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیٹ تو آپ نے سیٹ پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے سلک کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا موبائل ہے سامسنگ کا موبائل ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام تر موبائل ہیں یہاں پر اور نیچے جو ہے وہ آپ کو روٹ کا آپشن بھی اگر آپ کو موبائل روٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ سیٹ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ پوچھ لے گا کہ یہ آپ کا کون سا ورجن ہے مطلب اولڈ میتھڈ کا ہے یا کہ کس قسم کا ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے وہ سلک کر رہے ہیں اور یہاں پر سیٹ کرنے ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد اسی وقت آپ کے موبائل کے اندر جو بھی فاؤنڈ آپ ایڈ کریں گے جمیل نوری نصریک ہو یا کہ کوئی بھی ہو تو وہ اسی وقت آپ کے موبائل پر لگ جائے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو پسندہ دیت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ